ناظرین کرام آج کا جو سوال ہے وہ بڑا فنی سا ہے اس سنس میں کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں بچوں کو شوق دلانے کے لیے اس لیے کہ آج کل جو بچے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں اور گرمیوں میں دیوریشن جو رات کی ہوتی ہے وہ بڑی مختصر ہو جاتی ہے تو ایسی سردی عمد راتیں تبیل ہوتی بچے سو جاتے ہیں گرمیوں میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی گیارہ بجے اور تین بجے پھر آپ نے سہری کے لیے اٹھنا ہے اور نہ اٹھائیں بچوں کو تو وہ روتے ہیں اب کیا کیا جائے اور یقیناً اٹھا لیں تو کم از کم سہری کا ثواب انہیں ضرور ملے گا اور بچوں کی تسکین قلب بھی ہو جائے گا وہ خوش بھی ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں بچوں سے عام طور پر ماہ کہتے ہیں تم چڑی روزہ رکھ لو اب لفظ چڑی تو بڑا عجیب و غریب ہے لیکن بچہ بھی چڑیہ کی معنید ہوتا ہے اس لئے ماہ باپ اس کو بول دیتے ہیں چڑی روزہ رکھ لو تھوڑی دیر کا روزہ جب تم سو کر اٹھو گے اس وقت کھا لینا تو عام طور پر یہ چڑی روزہ کھلاتا ہے اس سے بچوں میں یہ نام تو بڑا معیوب سا ہے لیکن اس کا فائدہ بڑا اچھا ہوتا ہے یا پھر عام طور پر ماہ کہتی ہے اثر سے مغرب کا روزہ رکھ لو یہ بھی ہمارے ہاں ہیں تو وہ آہستہ آہستہ انہیں روزے کا خوگر بنایا جاتا ہے روزے کی عادت ڈالی جاتی ہے اب وہ بچہ عام طور پر چھوٹا سا ہے پانچ چھ سال کا ہے سات سال کا ہے وہ اگر یہ روزہ رکھے گا دس سال کا ہوگا تو انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آپ اس کی روزہ کشائی کر سکے باقاعدہ تو یقینی طور پر بچوں کو عادت ڈالی کہ بلوغت سے پہلے یہ عادت ڈالیں گے تو بالغ ہونے کے بعد اسے روزے سے محبت بھی ہو جائے گی اور اس کا جسم اس کو بھوکا اور پیاسا رہنے کا عادی بھی ہو جائے گا اور یقینی طور پر جب آپ کا بچہ بالغ ہوگا انشاءاللہ اس سے پہلے وہ باقاعدہ تیس یا انتیس پورے ماہر روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا بہت شکریہ